جی اسلام علیکم آداد نمشکا ستھ شریح اکا میں شبی زیدی الائنس پورٹربل زوم میں آپ سبی کا سوابت کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلی سے ہوں گے تو جیسے کہ آج آپ سے کافے دن بعد روبرہ ہو ہوں تو آج جو یہ ویڈیو بنایا مقصد ہے بہت ہی خاص مقصد ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو اس کی پناہ کریں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انشاءاللہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کبوتر کی بیماری کے لیے اور بہت ہی مفید چیز آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے کبوتر موٹلٹی نہیں آئے گا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم چینج ہو رہا ہے تو موسم چینج ہونے کی ویے سے کبوتر اس ٹیم آپ دیکھ رہے ہوں گے کبوتر سستو کے بیٹھتا ہے کبوتر پھول کے بیٹھتا ہے اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کبوتر پھول کے بیٹھا ہوا ہے شاید موسم چینج ہو رہا ہے جس کی ویے سے کبوتر تھوڑی ٹھنڈ ماننا ہے اور جس کی ویے سے کبوتر پھول کے بیٹھا ہوا ہے پر یہ چیز آپ نہیں سمجھیں گے کہ کبوتر پھول کے بیٹھا کیوں ہے ٹھیک ہے نا اگر کبوتر پھول کے بیٹھا تو what is the reason آپ کو اس reason تک جانا چاہیے کہ کبوتر ہمارا پھول کے کیوں بیٹھا ہے اچھا میں آپ کو چلیے کچھ ہند دیتا ہوں آپ سمجھئے گا کبوتر جب سست ہوتا ہے کبوتر پھول کے بیٹھتا ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کبوتر تھنڈ کی ویے سے پھول کے بیٹھا ہوا ہے جب آپ کبوتر ہو جا کے تھوڑا ہلاتے ہیں تو کبوتر ایک دم نیچے اترتا ایک دم پر اپنے بلکل اکے کرنے چلیے ایک تو یہ پوائنٹ ہوگا ہے دوسرا پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں کبوتر آپ کا بیمار ہے آپ کو کیسے پتہ لے گا نورمل کبوتر کا جو پوٹا ہوتا ہے وہ بلکل گول ہوتا ہے سینہ ایک دم گول ہوتا ہے چلیے میں آپ کو یہ کبوتر دکھاتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کبوتر کا سینہ دیکھئے بلکل گول سینہ ہے ایک دم لٹکا ہوا سینہ نہیں ہے تو اس کا مدلگ یہ ہے کبوتر ایک دم بلکل کمپورٹ ہے اور بلکل فٹن فائن ہے دوسرا کبوتر بھی آپ کو دکھاتا ہوں جیسے دیکھئے دوسرا کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں بلکل سینہ ایک دم بلکل فٹن فائن کھڑا نہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ابھی آپ کو وہ کبوتر دکھاتا ہوں جو کبوتر بیمار ہے یہ آپ نے دیکھ لیا تو جیسے کہ آپ نے کبوتر دیکھا آپ کو میں دیکھا ہے بلکل فٹن فائن کبوتر کیا ہوتا ہے بلکل پوٹا جو ہے بلکل گردن سے نیچے کی طرح بلکل ایک دام فلیٹ ہوتا ہے راؤنڈ شیپ کے اندر تو اس سے پتہ لگتا ہے کبوتر آپ کا بلکل اینجیٹک ہے اور بلکل فٹن فائن ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں پتہ کیسے لے کہ کبوتر بیمار ہے تو میں آپ کو اب دکھاتا ہوں کہ کبوتر نسلہ خانسی بخار اگر یہ تین چیزیں کبوتر بخار ہوگا تو بھی کبوتر پھول کے بیٹھ جائے گا اور اگر چیست انفیکشن ہے یا نزلہ ہے یا کھانسی ہے کبوتر کھانستے رہتے ہیں تو اس چیزیں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب آپ کو دکھاتا ہوں جو کبوتر ٹھنڈ کی ویسے بیمار ہو گیا ہے جس کو بخار ہوا ہے وہ آپ کو کبوتر دکھاتا ہوں چلی یہ دیکھئے کبوتر اس کبوتر کے بخار ہے یہ آپ دیکھئے یہ کنڈیشن ہوتی ہے بخار کے اندر ٹھیک ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ صحیح کر کے آپ کو لکھا پاؤں اس کو بخار ہے اس نے اپنے پر پھولا رکھیں پر اوپری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں فولڈ ہوئے تو جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ کو ہم نے کبوتر دکھایا اس کو بخار ہے تو بخار کا اب اس سے پتہ لگ سکتے ہیں دوسری بات اگر کبوتر کا پوٹا نیچے کی طرف لٹک جائے بلکل انڈے کی طرح ایسے نیچے سے گول ہو جائے تو کبوتر آپ سمجھئے اس کے لیور میں انفیکشن ہے اور اس کا ڈانہ نہیں پچھ پا رہا ہے جس کی وجہ سے کبوتر آپ کا بیمار ہو تو جیسے کہ ہم نے ویڈیو ڈالی تھی کہ میڈیسین ہم فری آف کاؤس دیں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس کافی میڈیس آ چکے ہیں اور انشاءاللہ آفٹر ٹو ڈیس کے اندر جتنی بھی ہم پہ ابھی تک لوگوں کی ریکوائرمنٹ آئی ہے ان کو باقاعدہ ہمارے یہاں سے میڈیسین نکلنی شروع ہو جائے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس کو ہی میڈیسین چاہیے آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمارا کونٹیکٹ نمبر 7840806267 ہے Alliance Portable Zoo اور میں شبی زیادی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا باقی ابھی ہمارا ویڈیو کا نام اختیت نہیں تھا تو ابھی کے لئے اتنا ہی میں شبی زیادی Alliance Portable Zoo سے Take care